تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی جس کے زیر انتظام وطن عزیز پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے بیشتر ممالک میں قائم جامعات المدینہ جن میں موجود طلبہ قرآن و حدیث سمیت دیگر دینی علوم کے حصول میں مگن ہیں اور انشاءاللہ زوجل آنے والے کل میں یہ طلبہ امام، خطیب، مبلغ، عالم اور مفتی کے منصب پر فائز ہوں گے اور دارالفتہ اہل سنت میں بیٹھ کر تلاش کریں گے آپ کو پیش آنے والے مسائل کا حل اور اس پر فتن دور میں آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ الحمدللہ جامعات المدینہ میں طلبہ اسلامی بھائی اور طالبات اسلامی بہنیں فی سبیل اللہ علم دین حاصل کر رہے ہیں جبکہ مفتیان کرام اور علماء الزام اللہ عزیز کی رضا اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے عوام الناس کے مسائل کے حل میں مصروف عمل ہیں جامعات المدینہ اور دارالفتہ کے ان شعبوں کو چلانے کے لیے روزانہ لاکھوں روپے کے اخراجات ہیں اور ان مبارک شعبوں کو رواں رکھنے کے لیے ہمیں آپ کے مالی تعاون کی اشد ضرورت ہے آپ کے پاس بھی جذبات اور احساسات سے پر ایک دل ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں آپ کے معالی معاملت کی ضرورت ہے انشاءاللہ عزیز وجل آپ کے دیئے ہوئے مال اور اس نیک راہ میں اچھنے والے ہر قدم کے صدقے اللہ عزیز وجل دنیا اور آخرت میں آپ کو اپنی ڈھیر و رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا ترمیزی شریف کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راضی ہیں نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا آگے آئیے دعوت اسلامی کی ان اکاؤنٹ نمبرز میں اپنی زکاة اپنے صدقات اور اپنے عطیات جمع کروائی برائے صدقات واجبہ اور زکاة بینک کا نام ایم سی بی اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی اکاؤنٹ نمبر سفر تین آٹھ آٹھ پانچ ایک چار چار ایک ایک سفر 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 دو چھے سفر برانچ کا نام کلوت مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان برانچ کورڈ سفر سفر چھے تین برائے صدقات نافلہ بینک کا نام ایم سی بی اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی اکاؤنٹ نمبر سفر تین آٹھ 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 چار ایک پانچ تین ایک سفر 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 دو چھے تین برانچ کا نام کلوت مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان برانچ کورڈ سفر سفر چھے تین آٹھ 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 آٹھ